جی اسلام علیکم جی میں شاہد لون چیرمن اللہ والے ٹرسٹ آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میں اسلام آباد میں اپنے کچن میں ہوں اور آج میں اسلام آباد آئے ہوا تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہم نے ایک امو یو سائن کیا ہے جس کے تحت ہم ان کے فیسلیٹیشن سینٹرز میں کھانا فری آف کاؤس پروائیڈ کیا کریں گے ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب کی انویٹیشن پہ ہم آئے تھے یہاں پر ہم نے امو یو سائن کیا میری بڑی خواہش تھی بڑے دنوں سے کہ فیسلیٹی صاحب سے کبھی بڑی ملاقات ہو تو آج میری ملاقات ہو گئی اور فیسل بھائی کو جب میں نے بتایا کہ ہم نے اس طرح کی ویسلز ڈیویلپ کی میاں جس میں ہم بل کھانا بناتے ہیں اور تیرہ ہزار کھانا ہمارا اسلام آباد کے کچن سے چلتا ہے تو لاہور والا جو ہے وہ تو پچھتر ہزار کھانے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے لیکن یہ ذرا ہمارا چھوٹا ہے یہ تقریباً ابھی تیرہ ہزار ہے تو انہوں نے مجھے کہا یار میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ اب یہاں پر میں نے لیا یہاں پر ہمارا روٹی پلانٹ بھی نہیں ہے اور یہ صرف یہ ہے روٹی ہم نے آؤٹسورس کی میاں تو یہاں پر یہ جب یہ آئے تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ فیسل بھائی کو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی بڑی پسند آئی کیونکہ تو باقی فیسل بھائی کی ایکسائٹمنٹ تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز کوئی کمنٹ کر دیں تاکہ ہمارے دوست میں ہم اندازہ ہوگے جو ہم نے محنت کی ہے وہ رنگ لائی ہے اور ہمارے جو دوست ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں انہیں ٹیکنالوجی بہت پسند آئی ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی سینٹرز ہیں اس میں ہم کوکنگ میں ان کو اسسسٹ کریں گے اس طرح کی ٹیکنالوجی لگانے میں اور انشاءاللہ بننے میں انسٹال کرنے میں ڈیزائن کرنے میں ہر جگہ ہم ان کی مدد کریں گے اب ان کے کمنٹس لے لیں کہ انہیں جو اوورال کوکنگ ٹیکنالوجی خود ہی ڈیفائن کریں گے اور انہیں کیسی لگی جی فیسل بھائی بہت بہت شکریہ شاہد بھائی آپ نے موقع دیا اور ہم یہ آپ کے جو پرانے دیکچیاں پڑی ہوئی ہیں اس طریقے سے آج بھی پکاتے ہیں روایتی طریقے سے لیکن یہ چیز جو میں نے دیکھی جو ہے سٹیم سے پکانے کا جو طریقہ ہے اور یہ انرجی ایفیشنٹ بھی ہے اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ففٹی پرسنٹ انرجی اور آج انرجی اتنی مہنگی ہو گئی ہے دنیا میں اور پاکستان میں ویسے ہی گیس نہیں ہے کیونکہ امریکہ بہت دور جو ہے وہ ہمیں مانا کر رہا ہے گیس نہیں لو کئی سے بھی تو اس دور میں جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بہت اچھی چیز ہیں اور آٹومیشن کے اندر جانے کے ساتھ کوئنٹیٹی بھی بہت بڑے اس میں بنے گی اور لیبر بھی کم خرچ ہوتی ہے تو لیبر سیونگ بھی ہے اور انرجی سیونگ بھی ہے نہیں نہیں آپ بہت سیریس ہو گئے اب ایسی ایکسائیٹمنٹ جو کریں اب بتائیں کہ جو میں بہت اچھا لگا ابھی آپ نے اتنا فامل کر دیا نا اس میں مزا نہیں آئے گا اب بتائیں کہ آپ کو بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے یہ چیز کرنی ہے کراچی میں ہمارے کچن کو یہ آٹومیٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ اور ہمیں گائیٹ کریں گے کہاں کہاں سے کیا کرنا اور پھر دوسرا ہمارے سٹاف کو ٹرین کرنا پڑے گا ہمارے لوگ ریبایتی ہیں یہ ریبایتی طریقوں سے چولے میں آگ لگا کے پکانے والے اور ہمیشہ کچن ہمارے لیے سردرد ہی رہا ہے اور کاریگر بھی ہمارے لیے سردرد رہے ہیں تو آپ سے سیکھیں گے تاکہ ہم اچھی کولٹی کا کھانا دے سکیں اور لوگوں کو سرف کر سکیں بہت بہت شکریہ اصل میں ہوا یہ دوستوں کہ ابھی بھی فیصل بھائی جو ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس میں ستر کیجی ہم چاول بنا لیتے ہیں اسی کیجی چاول بنا لیتے ہیں اور ان کے خیال میں یہی تھا کہ چاول دب جاتے ہوں گے وہ ہلتے نہیں ہوں گے بہت سارے سوالات تھے تو کسمت سے جو آج ہم نے سکولوں میں کھانا دیا ہے وہ ہم نے کیمے والی چاول دیا تھے تو وہ کسمت سے تھوڑے پڑے ہوئے تھے وہ سراف کے کھانے میں سے تو وہ پھر میں نے اور فیصل بھائی نے چکھے ہیں اور میں بڑا حران ہوں فیصل بھائی فوڈی لگتے ہیں لیکن فیصل بھائی نے نہ اسے پاس کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اس بڑی دیک میں بہت زیادہ قوانٹی بن سکتی ہے اور اس کا فوڈ کوالٹی بھی اچھی ہو سکتی ہے میں نے انہیں آفر کیا یہ دو دن دن اسلام آباد میں ہے کہ یہ ضرور تشریف لائیں جب کوکنگ ہو رہی ہو تاکہ جو باقی سوال آتا ہے وہ اس وقت دیکھ لیں انہیں کلیلی نیس اور ہائی جین جو ہے وہ بہت پسند آئی ہے اس میں سارا کریڈٹ جو ہے علی اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے جو ہمارا یہاں کا ریجن دیکھتا ہے تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ وڈیو دیکھنے کا اور فیصل بھائی کا بہت شکریہ اللہ ان کے خاندان پر بڑی رحمت ہے بڑی برکتیں ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے آج ملکے اللہ حافظ